موزز و مکرم محتشم سامین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلی بات تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو حضور کی نات پڑی جا رہی ہو یا تلاوت کلام مجید کی سعادت کوئی شخص پا رہا ہو تو کوئی شخص بھی تشریف لے آئے وہ بڑا معزز اور معتبر ہی کیوں نہ ہو تو حضور علیہ السلام کی نات کا تسلسل اسی طرح برقرار رہنا چاہئے اور سننے والوں کو حضور علیہ السلام کی نات کی طرف قرآن مجید کی تلاوت کی طرف جو توجہ ہے اس کو بٹنے نہیں دینا چاہئے تو چونکہ سفری مجبوریوں کی وجہ سے ہم باز کا بروقت نہیں پہنچ پاتے ویسے میرا عمومی اندازی ہے کہ اگر مغرب کے بعد درس ہے تو میں وہاں لوگوں سے پہلے بھی موجود ہوتا ہوں اشاہ کے بعد درس ہے تو اشاہ کی نماز وہاں ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بروقت نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ساتھی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہ بارہا عرض کرتا ہوں اور آج پھر تعقیدن عرض کر رہا ہوں کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اس کے قابل بھی نہیں سمجھتا اور دوسری بات جب حضور علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو تو رضا ساکب کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رہتی تو اس لیے حضور کے ذکر کی طرف میری اور آپ کی توجہ مبزول رہنی چاہیے ویسے بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لیں علماء نے کہا کہ اگر کوئی نہ چاہے از خود لوگ کھڑے ہوں تو یہ ایک عمر آخر ہے لیکن اس میں جب ناشریف ہو رہی ہو تو ویسے بھی آداب کے یہ منافی ہے اللہ ہمیں آداب کی ریائت کی توفیق نصیب کریں آداب کی ریائت کی توفیق نصیب کریں